دوستو چاہے آپ کو جوڑوں میں کوئی دکت ہے چاہے آپ کو لیور کی کوئی پرولم ہے چاہے آپ کے گھرنے خراب ہیں چاہے آپ کو ڈیپ ٹیز ہے جا کیڈنی کی بماری ہے اس کا مین کارن سب سے بڑا ہے ہائی گلائیسیمک انڈیکس والے کھانے کھانا جب آپ ہائی گلائیسیمک انڈیکس والے کھانے کھاتے ہیں تو ایک دم سے آپ کے شریر کے اندر شگر کا لیول ہے وہ ستر پلس کر جاتا ہے جو گلائیسیمک انڈیکس جانچنے کی جو لیول ہوتی ہے جیسے ہی وہ ستر پلس کرتا ہے تو آپ کے سارے شریر کو نقصان پہچانا شروع کر دیتا ہے تو جانیں گے کہ گلائیسیمک انڈیکس کو آپ جان کر کیسے آپ گھٹنے لیور پیٹ کیڈنی بہت ساری کوئی بھی آپ کو بماری ہے سب ہی طرح کی بماریوں سے آپ بس سکتے ہیں تو گلائیسیمک انڈیکس دوستو سائنس کی جو رسرچ ہے اس کا لیول لیا جاتا ہے جیرو سے سو جیسے جیرو سے آپ سو کی طرف بڑھتے جائیں گے اس کھانے کا گلائیسیمک انڈیکس بڑھتا جاتا ہے اور اتنی ہی جلدی وہ آپ کے شریر کو خراب کرتے جاتا ہے گلائیسیمک انڈیکس اگر اشان بحثہ میں دیسی بحثہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جب بھی آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں کتنی جلدی آپ کے شریر میں وہ کھانا حجم ہو کر آپ کے شریر کے اندر شوگر کو بڑھا دیتا ہے کتنی شوگر بہت ہی جلدی چھوڑ دیتا ہے کچھ کھانے ہوتے ہیں کہ آپ کھانا کھایا ایک دم سے ہی شوگر آپ کی دو سو پلس چلی جاتی ہے کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سارے دن تک صبح آپ نے کھانا کھایا شام تک بھی آپ کی شوگر دو سو تک نہیں جاتی کیونکہ وہ سارے دن کے اندر دیرے دیرے کر کے کھانا دیجیسٹ ہوتا ہے شوگر کو دیرے دیرے کر کے چھوڑتا ہے آپ کے شریر کا انسولین دیرے دیرے تھوڑی تھوڑی شوگر کو کنٹرول کرنے میں سکشم ہے پر جب آپ نے کھانا ایسا کھا لیا جو آدھے گھنٹے کے اندری شوگر دو سو کے پار گر گیا تو آپ کا انسولین کا سارا سنتولین گھڑ بڑ ہو جاتا ہے اور بہت ساری بھوماریاں آپ کے شریر کے اندر آ جاتی ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کون سے ایسے کھانے ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس ستر پلس ہے جسے بھی کھانے کا گلائسیمک ستر پرسنٹ سے اوپر انڈیکس دوستو وہ تیس منٹ کے اندری آپ کے شریر کے اندر کھانا اتنا زیادہ چینی شوگر چھوڑ دے گا کہ ایک دن آپ کا شریر بھومار ہونے لگ جائے گا اگر وہ کھانا آپ نے نہیں چھوڑا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر آتا ہے وائٹ بریڈ وائٹ بریڈ دوستو جو ہم نارمل بریڈ رکھاتے ہیں ہر روز صبح کی ہماری تو روٹین ہے اس کا گلائسیمک انڈیکس نائنٹی فائی بہت دنجرس فود ہے یہ آپ کو شوگر، ہائی بی پی، تھائر ایڈ، آرثر ایٹس، گٹھیا کوئی بھی ایسی بھوماری شریر میں آ سکتی ہے اس کے بعد آتے ہیں سفید چاول ان کا لگ بگ 79% 6% گلائسیمک انڈیکس ہے دوستو بہت ہی خطر نکہ ہے اس کے بینہ جتنے بھی پیکجڑ والے ہیں لے چپس، بسکوٹ جتنے بھی آپ ایسے کھانے دیکھتے ہیں سب کا گلائسیمک انڈیکس ستر پلس ہے یہ کھانا نہ کھائیں ایسے ہی آپ کے بہت ساری شوگر ہے جیسے خجورہ بہت زیادہ گلائسیمک انڈیکس ہے یہ نہیں کھانا چاہیے اور سب سے زیادہ آج کے سمعے میں آپ نے ینگ ینگ جو جنریشن ہم کو دیکھا ہوگا ہرٹ اٹیک آ رہے ہیں وہ ہے پیجا اس کا بھی گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے آپ کے کہیں پہ بھی نصف کی بلوک جو ہو سکتی ہے شریر میں اب چلتے ہیں کہ جن کا گلائسیمک انڈیکس تھوڑا سا کم ہے چھپن سے سکسٹی نائن تک گلائسیمک انڈیکس والے کون سے فوڑ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کون سے گلائسیمک انڈیکس والے فوڑ آپ روج کھا سکتے ہیں کون سے آپ کبھی کبھی کھا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو جانکاری ملے گی تاکہ آپ سبھی طرح کی شریر کی بماریوں سے بس سکے جن کا انڈیکس 56 سے 69 والے کھانے ہیں وہ شریر میں ستر والوں سے کم چینی چھوڑتے ہیں اور جتنی یہ سلو چینی چھوڑتے ہیں آپ کے شریر کے اندر شگر کو کنٹرول کرے رکھتا ہے بماریوں سے بچے رکھتے ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں دوستو سبھی طرح کے چاولہ آ جاتے ہیں یہ بھی نقصاند ہے ایک کٹیگری ہے یہ بھی ڈیلی نہیں آپ نے کھانی ہے اس کے اندر جو شکرکند ہے سویٹ پٹاٹو کٹیگری کے آ جاتی ہیں پپایا پپیتہ آ جاتا ہے اس کے اندر کیلہ آ جاتا ہے آم آ جاتا ہے انجیر آ جاتا ہے اس کے اندر پائن ایپل آ جاتا ہے سوفٹ ڈرنک آ جاتا ہے شہد آ جاتا ہے تو یہ 56 سے 69 گلایسیومک انڈیکس والے فوڈ ہے جو آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں تو ان کو آپ کبھی کبار یوز کیجئے ڈیلی مت لیجئے ان سے تو آپ رہیجی رکھئے یہ بماریوں کی جڑ ہے کوئی بھی بماری آپ کو لگی ٹھیک نہیں ہوگی اگر یہ گلایسیومک انڈیکس والے آپ کھانے کھائیں گے ان کو آپ کبھی کبار کھائیں کم مطرہ میں کھائیں اب چلتے ہیں جن کو آپ ڈیلی کھائیں گے آپ کے اندر کوئی بھی بماری چلی ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی پلس آپ بمار بھی نہیں پڑیں گی تو سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے 55 گلایسیومک انڈیکس والے کون سے ایسے فوڈ ہے جو آپ ڈیلی کھا سکتے ہیں جے دیرے دیرے ڈیجیسٹ ہوں گے شوگر دیرے دیرے آپ کے خون کے اندر چھوڑیں گے آپ کا شریری کیپیبل ہے ان کے دوارہ چھوڑی ہوئی شوگر کو کنٹرول کرنے میں اور بماریوں سے بچنے میں ڈیٹاکس کرنے میں اس کے اندر آ جاتی ہے سبھی طرح کی ہری سبجیاں گرین لیفی ویجیٹیبلز ہے آپ پالک ساگ میتھی بھت ہوا پدینہ تلسی کے پتے جتنی بھی ہری پتے دار چیزیں آپ کو فول گو بھی پتہ گو بھی جتنی بھی سبجیاں ہیں بھینگن بھنڈی کی سبجی آپ سبھی طرح کی سبجیاں خوب دبا کر کھائیں آپ کا شریر بھی ٹھیک ہوگا اور آپ فٹ بھی ہوں گے اورس بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں دودھ بھی دودھ کا گلائسیمک انڈیکس پچپن سے کم ہے یہ سارے کھانے آپ ڈیلی کھا سکتے ہیں پین اٹ ہے مونفلی بھارت کا کھانا بہت بڑی ہے فلیکس سیڈز ہے السی کے بیج ہے بادام ہے ان کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ کم ہے اکھروٹ ہے پمپکن سیڈز ہے جس کو مگج بول دیتے ہیں آم بھاشا میں قدو کے بویج اس کو بول دیتے ہیں اسی طرح کہ اورنج کیوی اور مون دال بھی اسی کٹیگری کے اندر آج جاتے ہیں دوستو اورنج اس کٹیگری کے اندر کبھی کبھی باہر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ فلوں کے پکنے کی اپریجے سے آپ نے سنترہ بہت زیادہ پکا ہوا کھا لیا تو آپ اس والے گلائسیمک انڈیکس میں پہنچ جائیں گے زیادہ پکا ہوا بھی فروٹ کے گلائسیمک انڈیکس کو چینج کر دیتا ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ دونوں اس کٹیگری میں سائنسے نے رکھ دیا ہے پر میں آپ کو رکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس کیا چلنا ہے تو اس سے آپ بچ کریں تو یہ سارے گرین لیفی ویجیٹیبلز اور یہ کچھ آپ آپ ڈرائی فروٹس ہیں ڈیلی کھائیں گے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں آئے گا اب سب سے بڑی بات ہے جو بھارت کا کھانا ہے چاول اور روٹی جو سب لوگ کھاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں جو جنیٹر سٹیٹ نیشنل لیبریری اور میڈیسن کی جو رسرچ ہوئی ہے اس کے اندر پائے گیا ہے کہ اگر آپ چاول اور روٹی اناج کو جو گہوں ہیں اس سے بنے ہوئے مکس کر دیتے ہیں تو بہت خطرناک لیول گلائیسیم کی انڈیکس پہنچ جاتا ہے تراسی پوائنٹ بہاون تو تراسی پوائنٹ بہاون ہے یہ بہت خطرنا گلائیسیم کی انڈیکس ہے ستر سے بلکل اوپر چلا ہے ہم نے کھانے کھانے 55 سے پلس اب چلتے ہیں کہ اکیلی گین ہوں کا گلائیسیم کی انڈیکس کتنا ہے اکیلی گرین ہوں کا گلائیسیم انڈیکس 45 ہے آپ کو ڈائیپٹیز شوگر اس سے بلکل نہیں بڑھنے والی ڈھرے نہ اس کا ریگلرلی یوز کر سکتے ہیں اس کا گلائیسیم کی انڈیکس ہے جو ہماری تھرڈ کیڈگری ہے اس سے نیچے 55 سے اب ڈیلی یوز کریں اور جو رائس ہے اس کو آپ ڈیلی یوز کبھی نہ کریں براؤن رائس کا گلائیسیم کی انڈیکس ہے تھوڑا سا کم پائے جاتا ہے وہ کبھی بار آپ ڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈائیپٹیز ہے ابھی بھی جا شوگر آپ کا بڑھتا رہتا ہے جا تھائرڈ آپ کو چل لائے جا کوئی ہرٹ کی بماریاں ہیں تو براؤن اور وائٹ رائس دونوں ہی بند رکھیں یہ کھائیں نہ یہ لوگ لائیسیم ڈیکس والے کھانے کھائیں آپ کی بلوکیج بھی کھل جائے گی رائس کی ہے سیون نائن پوائنٹ سکس ہے تو چاول ڈیلی مت کھائیں جو لوگ ہیلتھی ہے وہ چاول کھا سکتے ہیں ایک بار بسکٹ کھا سکتے ہیں وائٹ بریڈ تو بلکلی نہ کھائیں کیونکہ یہ ہیلتھی لوگ نقصان کر سکتا ہے بہت سارے لوگ بولیں گے تو یہ تھوڑا سا دیان رکھیں باقی مکس جو آٹے ہیں جیسے فوکس میلٹ آتے ہیں ان کی بہت کم ہوتی ہیں ان کے لیے میں شپیشل آٹا تیار کرنے کے لیے وائلوں کے لیے الگ سے ویڈیو بنا ہوگا آپ جرور دیکھیں گا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے کیسے لگی آپ کو ویڈیو نیچے کمنٹ کر جرور بتائی گا گٹھی آلج آسوان برین ٹومر کینسر ہرٹ کے کسی والو خراب ہے ہائی بی پی عمر بار دوا کھانے کی جرور تنی ہیں ساری ویڈیو میرے چند پر آویلیبل ہیں جرور دیکھیں گا